موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج سولہ اکتوبر اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلٹن میں بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی خبریں شامل ہیں آئیے بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی بلوچستان میں اورمارہ کے قریب کوسٹل ہائیوے پر بزیو ٹاپ کے مقام پر استحصالی آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کے کافلے پر مسلح افراد کے حملے میں قابض پاکستانی فورسز کے پندرہ اہلکار ہلاک ہوئے ہیں یہ حملہ جمعرات پندرہ اکتوبر کی دوپیر ایک بجے کے قریب کیا گیا جس میں کافلے میں شامل گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ایف سی ذرائع کے مطابق ایف سی کے ایک گاڑی کی فیول ٹینکی پر گولی لگنے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی جس میں سوار اہلکار بھی بری طرح جلس گئے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق دو گاڑیوں میں مسکورہ آئل کمپنی کے ملازمین کو کراچی لے جایا جا رہا تھا جن کی حفاظت کے لیے ایف سی ایک سو اٹھائیس ونگ کی دو گاڑیاں بھی ساتھ تھے دوسری طرف قابض پاکستانی ریاست کے وزیر داخلہ اجاز شاہ نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے لیویز حکام نے کہا ہے کہ یہ حملہ کراچی سے تقریباً تین سو کلومیٹر دور گوادر کے علاقے اورمارہ میں مکران کوسٹل ہائیوے پر بوزی ٹاپ کے مقام پر پیش آیا دوسری طرف بلوچ نسل کشی میں قابض ریاست پاکستان کی سہولتکار اور کھٹ پتلی وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے کوسٹل ہائیوے پر اورمارہ میں استحصالی آئل اینڈ گیس ڈیولیپمنٹ کمپنی کے کافلے پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ افسوزناک اور بزدلانہ عمل ہے مذکورہ حملے کی ذمہ داری مسلح بلوچ تنظیموں کی اتحاد بلوچ راجی آجوئی سنگر براس کی ترجمان بلوچ خان نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ سرمچاروں نے حملہ اس وقت کیا جب استحصالی کمپنی او جی ڈی سی ایل کے کارندوں کو قافلے کی صورت میں قابض فرنٹیر کور کے اہلکار گوادر سے کراچی لے جا رہے تھے بلوچ خان کے مطابق اس حملے میں قابض فورسس کے ایک فوجی افسر سمیت پندرہ سے زائد فوجی اہلکاروں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا گیا بلوچ خان نے کہا ہے کہ پاکستان فوج اور فرنٹیر کور جیسے اس کے نیم فوجی دستے جہاں بلوچستان میں برہراست فوج کشی کر کے قبضے اور نسل کشی میں ملوث ہیں وہی او جی ڈی سی ایل جیسی استحصالی کمپنیاں بلوچستان کے وسائل کو پاکستانی فوج کی حفاظت اور سرپرستی میں لوٹ کر انعظائم کی تکمیل کر رہے ہیں جس کے تحت بلوچ سرزمین پر قبضہ کیا گیا ہے براس ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچ مضاہمتی تنظیموں کی گزشتہ تنبیہات کے باوجود او جی ڈی سی ایل بلوچستان کے مختلف علاقوں بسنی، گوادر، خاران، لس بیلا اوچ وغیرہ میں استحصالی منصوبوں میں مصروف عمل ہے اور مذکورہ کمپنی بلوچ سرزمین پر متعدد نئے پروجیکٹس کے تحت تیل اور گیس کی تلاش اور ڈریلنگ کا بھی آغاز کر چکی ہے جبکہ ہم اس سے پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ بلوچ ساحل و غسائل اور سرزمین پر صرف بلوچ قوم کا حق ہے اور اس کا فیصلہ بلوچ خود کریں گے کہ ان کا استعمال کیسے اور کب کیا جائے گا بلوچ خان کے مطابق اس وقت بلوچ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس حالتی جنگ میں قابض ملک پاکستان کا کوئی استحصالی کمپنی ہو یا قابض سے معاہدہ کیا ہوا کوئی بیرون ملک کمپنی جو بھی بلوچ وسائل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا ان سے آہنی ہاتھ ان سے نمٹا جائے گا اور وہی سلوک رواہ رکھا جائے گا جو قابض فوج کے ساتھ رکھا جاتا ہے بلوچ راجی آجوئی سنگر نے اوجی ڈی سی ایل سمیت قابض ریاست کے تمام استحصالی کمپنیوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے تمام منصوبے بند کر دیں اور چین سمیت بیرون ملک سرمایہ کاروں کو بھی پیغام دیا ہے کہ بلوچستان سے متعلق قابض ریاست پاکستان سے کیے گئے ان کے معاہدات کو بلوچ قوم تسلیم نہیں کرتی ان کی کوئی وقت نہیں گوادر میں جیمڑی کے سمندری حدود میں قابض پاکستانی نیوی کے اہلکاروں نے فائرنگ کر کے مغربی بلوچستان کے رہائشی ایک مزدور کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق نیوی اہلکاروں نے دھوکے سے ڈیزل سپلائی کرنے والی سپیڈ بوٹس کو پہلے سے حراست میں لی گئے کشتی کی پوزیشن پر بلا کر ان پر اندھدھند برسٹ چلا دیا جس سے مغربی بلوچستان کے علاقے باہو دشتیاری کے گاؤں دور کا رہائشی نوجوان سہم ولد علی دوری موقع پر ہلاک ہو گیا ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان نیوی نے پہلے سے حراست میں لی گئی کشتی کی ملاہ کو تشدد کر کے مجبور کیا کہ وہ ڈیزل اتارنے کے لیے سپیڈ بوٹس کو بلائے سپیڈ بوٹس کے آنے سے پہلے نیوی کے اہلکار حراست میں لی گئی کشتی میں پوزیشن لے کر چھپ گئے اور جیسے ہی سپیڈ بوٹس قریب پہنچے نیوی اہلکاروں نے ان پر اندھدھند فائر کھول دیا بلوچ مصورہ اور صحافی شاہینہ شاہین کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف گوادر میں جسٹس فور شاہینہ کمیٹی کی طرف سے احتجاجی مظہرہ کیا گیا مظہرین کا کہنا تھا کہ شاہینہ شاہین کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کیج انتظامیہ کے لیے سوالیاں نشان ہیں دوسری طرف قاتلوں کی نشان دہی ہونے کے باوجود قاتل آزاد گھوم رہے ہیں جبکہ خواتین کی آزادی کی بات کرنے والے اس قتل پر خاموش ہیں مظہرین نے قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا انسان حقوق کی سرگرم کارکن اور بلوچ ہیومن رائٹس اورگنائزیشن کی سابقا وائس چیئر پرسن طیبہ بلوچ نے اپنے والد کی قتل کے بعد لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ہونے والی جد جہد میں دوبارہ سرگرم ہونے کا اعلان کیا ہے انہوں نے جب دی طور پر لاپتہ حفیظ اللہ کی بیٹی مقدس بلوچ کے ساتھ اپنی ایک تصویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیتے ہوئے اس حوالے سے لکھا کہ میں نے سوچا تھا کہ میری آواز مقدس جیسے ہزاروں بچوں اور ان کے سر پرستوں کو آزادی دلوائے گی لیکن میرے اپنے سر کا سایا سورج نے ہڑپ کر لیا بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق مرکزی سیکرٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے پاکستان کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے دوبارہ رکن منتخب کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کو یون ایچ آر سی میں دوبارہ منتخب کرنا انتہائی مایوس کن ہے پاکستان کا مقبوضہ بلوچستان میں جبری گمشدگی اور مارو اور پھینکو کی کاروائیاں خیبر پختنخواہ میں اس کے غیر قانونی حراستی مراکز اب کوئی راز نہیں ہے ایسے بدماش ملک کا انتخاب یون ایچ آر سی کے ساکھ کو خراب کر رہا ہے کوئٹا میں سرکی روڈ پر پولیس کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے کوئٹا میں ائرپورٹ روڈ پر چلتن ہاؤسنگ اسکیم کی قریب روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے پشین میں کرنٹ لگنے سے ایک پچیس سالہ شخص ہلاک ہوا ہے یوب میں ڈکیتی کے دوران مضاہمت پر ڈاکووں کی فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوا ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا ہے ہر سال اکتوبر میں عالمی سطح پر خواتین میں چھاتی کے کینسر کی آگاہی کے مہینے کے طور پر منائے جاتا ہے بلوچستان میں اس وقت یہ خطرناک بیماری بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے اور شرع اموات بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے جبکہ حکومتی سطح پر اس خطرناک مرس کی روک تھام کے حوالے سے کوئی بھی محصر افدامات نہیں اٹھائے گئے اور نہ ہی عوام کی آگاہی کے لیے کوئی پروگرام یا سیمینار رکھا جاتا ہے بلوچستان میں یہ بیماری ایٹمی دھماکوں کے بعد سے بہت عام ہو گئی ہے اس حوالے سے بلوچ وومن فرم اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا جائے گا جس میں بلوچ ڈاکٹرز دانشور سیاسی لیڈرز بلوچ خواتین خطاب کریں گے سیمینار اتوار کے روز اٹھارہ اکتوبر کو کوئیٹا پریس کلپ میں دوپیر تین بجے رکھا گیا ہے جس میں چھاتیوں کی کینسر کے حوالے سے آگاہی دی جائے گی اب علاقے اور آلوی خبریں بیش کریں گے خلیل وادلہ پاکستان کے صوبہ قیبر پکتنکوا کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں دو الگ الگ بم دماکوں میں پاکستانی پوج کے ایک آپی سر سمیت کم اس کم چھ پاکستانی فوجی علاقوں گئے ہیں پاکستانی سیکیورٹی اداروں نے واقعے کی تزدیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں دماکے جنوبی وزیرستان کی تحصیل شکتوئی میں ہوئے ہیں واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں اور نہ ہی پاکستان کی فوج کی تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے تحال واقعے پر کوئی تفسرہ کیا ہے دونوں عملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے مائن ماسٹرز نے دونوں مقامات پر ریموٹ کنٹرول بموں کے ذریعے عملے کیے جس کے نتیجے میں کیپٹن سمیت دس آئلکار حلاق اور متحض زکمی ہوئے ہیں پشاور آئیکوٹ نے پاکستانی پوج کی عراست میں قید سماجی رینما ادریس کٹک کے قلاب پوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا عمل موتل کرنے کا حکم دیا ہے پشاور آئیکوٹ کے چیپ جسٹس وقار احمد سیٹ اور جسٹس ناصر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے یہ حکم ادریس کٹک کی ریائی کے لیے دائر درکواست کی سماعت کے دوران دیا اس حوالے سے عدالت کا کہنا تھا کہ جب تک اس درکواست پر پیسلہ نہیں ہو جاتا ادریس کٹک کے قلاب منگلہ میں پوجی عدالت میں پیلڈ جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی روک دی جائے اور صورتحال کو جون کا تون برقرار رکھا جائے اس حوالے سے ادریس کٹک کے وقلہ لطی پاپریدی اور تارک اپگان کا کہنا تھا جب تک پشاور آئیکوٹ اس بارے میں کوئی پیسلہ نہیں کرے گی تب تک پوجی عدالت میں اس کی سماعت نہیں ہو سکے گی پاکستان کے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اے چار سی میں باری اکثریت سے انتقاب پر مائرین نے کہا ہے کہ جہاں یہ پیش ربط اسلام آباد کی بین الاقوامی سپاراتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے وہیں یہ پاکستان کے لئے ایک موقع ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پاسداری سے متعلق اپنی کارکردگی بہتر بنائے مائرین کے مطابق پاکستان پر انسانی حقوق کے حوالے سے کی جانے والی تنقید کے پس منظر میں پاکستان کا انتقاب کئی عوامل کا نتیجہ دکائی دیتا ہے دوسری طرف پاکستان میں کاس کر بلوچستان سیند اور قیبر پکتنکوا میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہو یا آزادی ازار کا اسی طرح مذہبی آزادیوں میں آئمدیوں اور دیگر اقلیتوں کے لئے آلات کی بات ہو تو حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اور سرگرم کارکن پاکستان کو بہتر درجہ بندی رکھنے والے ممالک میں شامل نہیں رکھتے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے ترجمان میاں اپتکار حسین نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت داندلی کی پیداوار ہے اور آرے ہوئے لوگوں کو داندلی کے ذریعے جتوایا گیا ہے اس لئے اپوزیشن کے پہلے جلسے سے ہی حکومت قاوب کا شکار ہو گئی ہے گجران والا جلسے کے حوالے سے اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے میاں اپتکار حسین نے کہا کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے مہنگائی کو بھول گئی ہے تمام حکومتی مشینری صرف اپوزیشن کے کردار کشی پر لگی ہوئی ہے اور ڈنڈے کے زور پر اپوزیشن کو دبانا چاہتی ہے اپگان مذاکراتی عمل کے لئے امریکی سپیر ظلم قلیلزاد نے کہا ہے کہ او اور نیٹو اپواج کے سربرا اسکارٹ ملر نے تالبان کے سربراہان سے ملاقات کی ہے اس حوالے سے قلیلزاد کا کہنا تھا کہ تالبان سے ملاقات میں دعا میں امریکہ کے ساتھ ہوئے معاہدے پر عمل درامت کروانا تھا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جنگ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے مگر اب شاید یہ سلسلہ رک جائے نامعلوم ایکروں نے اس عبتے ایرانی حکومت کے دو اہم اداروں کے کمپیوٹر نیٹورکس پر بڑے پیمانے پر عملہ کیا ہے ایران کے ایک عالی عددار نے جمعیرات کے روز اس سائبر عملے کی اطلاع دی ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے اور نہ یہ بتایا ہے کہ اس میں کس کا آتھ کارپرما ہے ایران کی تنظیم برائے انپورمیشن ٹیکنالوجی کے ترجمان عبدالقاسم صادقی کا سرکاری ٹی وی پر کہنا تھا کہ اس سائبر عملے کے بعد بعض سرکاری اداروں نے اپازت کے تحت عرضی طور پر انٹرنیٹ سرویس کو بند کر دیا ہے بنگلہ دیش میں دو ہزار بارہ میں گینگ ریپ کیس کے پانچ مجرمان کو سزا موت سنا دی گئی ہے بنگلہ دیش کے زلہ ٹینگل میں خصوصی ریبونل نے پندرہ سالہ لڑکی سے اجتماعی زیادتی کے مقدمے کا پیسلہ سناتے ہوئے حکم دیا واضح رہے روان اپتے بنگلہ دیشی وزیر آزم شیخ اسینہ واجد کی جانب سے زیادتی کے مجرموں کے لیے موت کی سزا کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد زیادتی کے مجرموں کو سزا موت دینے کا پہلا پیسلہ سامنے آیا ہے تائی لینڈ کی حکومت نے بنگکاک میں جاری مظاہروں سے نمٹنے کے لیے ملک میں امرجنسی ناپس کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے طاعت ملک میں بڑے اجتماعات پر پابندی لگائی گئی ہے پولیس حکام کی جانب سے ٹی وی پر کیے گئے اعلان میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کے بہت سارے گروہوں نے بنگکاک میں گہر قانونی عوامی اجتماعات کے لیے عوام کو دعوت نامے دیے عوام کو مشتعل کیا جس کی وجہ سے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ اقدامات ضروری تھے واضح رہے مظاہرین تائی بادشاہ کے اقتیارات کم کرنے اور تائی وزیر آزم کے استیپے کا مطالبہ کر رہے ہیں یمن میں اتیادی پورسز نے اعلان کیا ہے کہ عالدیدہ شہر کے جنوب میں کچھ روز پہلے مغربی سائل کے علاقے میں اونے والی جڑپوں میں اوسی ملیشیا کا ایک اہم کمانڈر مارا گیا ہے جس نے ماضی میں ایران میں تربیت حاصل کی تھی بھدھ کے روز مشترکہ پورسز کے اسکری میڈیا ونگ کے جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ مغربی سائل میں اوسی ملیشیا کا اہم کمانڈر میجر جنرل ابو البطول مارا گیا اوسی ملیشیا نے ایک بیان میں ابو البطول کی علاقت کا اطراب کر لیا ہے تاہم اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی ہے اس کے ساتھ ہی آج کی نوز بلڈن کا اختام ہوتا ہے اپنی میز بار میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں